کرنل مقصود علی خان کے مطابق جنرل شمس الرحمان کلو جن دنوں میں آئی ایس آئی چیف تھے تو وہ اکثر ایبٹ آباد میں ان کے گھر پر آتے جنرل کلو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہی کالین پر لیٹ جاتے اور کچھ دیر تک اپنی نیند پوری کرتے رہتے جنرل کلو کی عسکری خدمات کو سراتے ہوئے حلال انتیاز اور تمغہ بسالت سے نبازا گیا انہوں نے اپنی عمر کا آخری حصہ رابل پنگی میں گزارا جہاں انیس دسمبر انیس سو پچانوے کے روز وہ چونسٹھ برس کی عمر میں انتقال کر گئے